امامات کم مز کم اپنا اپنی ذات دا اعتصاب کر کے صرف اتنا سوچنا کہ اگر اج امام زمانہ جمعہ نے دن ظہور ہو جائے گا اج جمعہ میرے وارث ظہور کر جائیں کیا میرے گھرچ کوئی ایسی کرسی ہے جیتے میں ندرست چانوں بٹھالا کیا میرے گھرد ایسا کمرہ ہے جیتے میں اپنے بادشاہ اندعوت دیا بلکہ ایک رویہ تھے کہ بنادہ میں خواب ایک ہے میرے دروازے دست خواب دستو کوئی میں باہر نکلیا تو میں پوچھے تک کہ بارث سے زمان کھلوتے مل فرمیدن تو میرا مومن شنگہ میں تیر گھارا جا اُس سکت ایک منٹ میں آ رہا او دوڑے میں ٹی وی آف کر رہا ڈیش اتار دیا یہ تھی امامنو بٹھانے کوئی ایسی چیز نہ ہوئے آدھے میں باہر نکل کے ایک کمرہ کوشش کی تھی ایسی چیز جیدی امامنو ناپ پسند نہ ہوئے میرے کمرش نہ ہوئے دوڑ کے باہر نکلیا تو آدھے روندے جا رہے ہیں امام تو فرما رہے ہیں لے دادی گوار رہی میں تیرے شیعہ دبو اکھڑکا ہے او دھر میرے باندھی جگہ پھل رہی خدا رہا کچھ وقت کو دو امام آسکتے ہیں چویئیں گھنٹے ہیں چون دس منٹ دیو امام اپنی معمولات اچھ امام نو شامل کرو نراض دیں نہیں ہو رہے تو میرے امام مولا فرمیدن میں تیرا امام آ امام باپ تھی جگہ دے اگر تم ان اس رشتے نال قبول نہیں کردہ میں ان فرنڈ بنا میں ان دوست ملا میری امام دا وکھو تو اڈیواز تے کتنا نا مولا فرمیدن میں ان دوست ملا میں ان ال شیعر کر رہا میں تیری ہر چیز تو واقفہ ہوں دنیا تو چھپڑا ہے میرے تو نہیں چھپ سکتا تنہائی اچھ میرے ان ال گل کی تک میں تیری یہ گل نہ سنونا فرمیدن سال خوشی ہوں دی دنیا تو عیب چھپا کے ساڑھے سامنے بک کھول کے رکھ دے سن یقین ہوں دے ادھر ساڑھے سوا اور کوئی اپنی امام نال توسل ہو اس طریقہ میں دسنا پلیز اپنی چوئی گھنٹیں صبح دا مسئلہ نماز فجر پڑھ دیو اس طریقہ اپنی امام نال تنہائی جگل نہ کرو مسلطک بیر جو سرکار دیلم تلے چلے جو چھتے چلے جو دس من اپنی امام نویدہ دکھ سناو تو ان یقین کر لو بھلوال علیہ جس سے لے تم اپنیاں دل دیاں گیرائیاں جو امام سرگوشیاں کرو یا دن لگے گا کوئی میرے کون بیٹھ کے میری سن رہا ہے دن محصول سوئے گا اپنی امام دے قریب آؤ تھوڑا جہاں وقت کرو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا اپنے گھر امام زمانہ دے ایک مسلطک رکھ دے ہو ایک کمری ایسا مختص کرو جتے تسی صرف نماز پڑھنی بلکہ میں تھی اور افاہ ایسے ویکھے نے وہ دن ساڑی کوئی نماز بغیر امام زمانہ دی میں میت تو نہیں اسی تھی اپنے بار میں نال نماز پڑھنی اوکی میں عدی جی صلی اللہ میں نیتنا نماز میرے عدد کرنا میرا وارث میرے سامنے کھلوتے ہیں میں اُلی اقتداج پڑھنی دور سیاں امام دور نہیں اپنے امامنا اپنے قریب کرو اپنے تنہائیں چاہے امامنا شامل کرو اپنے دکھ کے امامنا شیئر کرو غیر ممیتے دس ہوگے کسے خود مدد منگوگے کسے خود سپورٹ لوگے صرف ایک امام زمانہ پر سپورٹ لائے بادشاہ اے میری کمی بادشاہ میرا پرابلم ہے سرکار میرا دور فرما دیں میں ایک جملہ پڑھے ہیں فرما دینے ہیں انسان خدا دی طرف ہوں باد اولا شریک فرما دینے ہیں میرا بندہ بندیاں چبے ہیں کہ میرا گلہ کرنا ہے جی ساڑھی تے سنن دے ہی کونی شاہ جی دعا مانگے وہ جی تسی دعا مانگا دعا مانگنا عبادت ہے لیکن کیوں بندیاں چبے کے گلہ کرنا ہے جی ساڑھی تے سنن دے نہیں تو سی دعا کرو واد اولا شریک فرما دینے بندیاں چبے کے ساڑھی گلے کرنا لیا قدی اپڑے کو پوچھا میری کتنی منن ہے تم جی ساڑھی تے سنن دے کونی منن دے کونی تو ساڑھی کتنی منن ہے بین ہی امام زمانہ فرما دینے ہیں اوکے بیلے میں نے بلانا ہے قدی سوچے ہی میں نے کتنا تو یاد کرنا ہے فرما دین توڑی شیعہ دے حالات میرے سامنے انج نے جی میں ہتھ دی ہتھی لی ہم ہر روز دے توڑی عمال ساڑی علیہ پاسے حال کوئی کم کریں تے سوچیں اے ہونے تیرے مالک دی بار گئے چلا جائے گا تے با خدا جو میں سوچے میں کچھ اور پڑھنا چالتا ہے آج جمعہ دہ دل نے آج تیرے امام دہ دل نے تیرے امام مظلوم ہے میرے امام فرما دینے اے میرا شیعہ میری جد مظلوم دی مجلسی بینکی جل روڑا ہوئے تے میرے ظہور دی دعا ماند جیسے لے مومن دی اکھ دا آنسو ترپوے غم حسین فرما دین این قبولیت دا ٹیم ہے اس وقت میرے ظہور دی دعا ماند فرما دینے تیرے جملہ پریشانیہ دا حل میں ظہور ہے میرا ظہور ہے میں آنگا تو خوش آل ہو جائیں گا تن پھر جھنک دین اللہ کوئی نہیں ہوئے گیا امام فرما دین میں آنکہ تیری ایک ایک لاش دا حساب لاؤں میں تیری ایک ایک جھنک دا حساب لاؤں تن ٹیز کر دے رہے ہیں تن ہونٹنگ کر دے رہے ہیں میں بیک رہے ہیں ساڑے شیعہ ساڑے پچھے مزاق مان رہے ہیں فرما دین میں توڑا در سمجھنا اسے امام واسطے چویئیں گھنٹیں چو دس منٹ ضرور کر لو تسی فیل کرو گے کل تس شروع کر لو پرسو تس تجربتا دس دن گھن کے چلو جی ہر روز میں صبح دنیماز پڑھ کے اپنے اماموں نے گلہ کرنی ہے یار میں دن تن پتہ لگے گا کوئی وارث میرے کول بیٹھے اسی ان یہ دور ہے امام بلکہ میں پڑے ہے کہ کچھ میں صدی کریں امام ہے زمانہ جلے ظہور فرمان گئے مومن حیران ہو جانا اے ننتسی کئی باری ریکھے ہیں ایسی یا مجالہ سزداری دس محرم ایسے موقع نے ایک ایک ازدار مار امام زمانہ مسافہ لندے ایسی یا شہ بہائی مبارکہ نے جنہچہ امام زمانہ اپنے شیئران مل دینے لیکن ازغین موف کر دین دن مولی توڑی توجہ نہیں اس پاسے رن دین میں اس بات نوہ دن سمجھا جیسے لبابا جی شرح صاحب امام فرما دینے جیسے لب زاکر مسائے پڑھ دے ایسی مومن سننے علیہ اتنی ڈیپلی گہرائی وی چلا جاندہ اگر اس سجدہ ذہن موف نہ کریے ازدار زندہ ہی نوٹ ستے یہ توڑی تکرم ہوندہ امام زمانہ دا اے ڈا 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 روندے ہیں تو اسی دس مٹ دے با دوجہ زاکر دے پھر نارے مار رہے ہیں جس ڈیپ اچ مومن چلا جاندہ ہے اتھے پھر واپس ہی ممکن نہیں ہوندی اور ای وجہ ہے بازے مومنین نظر داران دی ڈتھ ہو جان دی فرمیدے نے تو اسے ساڑی بچی تیر نتوں ایک بندہ گیا چھے میں مام کول مولا جس سے لے توڑی دادے دا ذکر آنے مولا سا رون بڑھا جان دا اسے اندر نام ہے مولا سی رو پور میں ویسے بڑی ہیں تکلیف ہوں گیا سا رون نہیں آنے توڑی جب دے ذکر نال سا نہیں کھا کیوں وز دیا فرمیدے نے ہاں میں دسناسی اپنے مومن ازداران دی خلقت چٹکی کربلا دی رکھ دی کلو شین یرجو الاسلہ ہر چیز اپنے اصل جان دی میں پڑھے ہیں کہ مہر نفس یاد جملے نے عوردیں آنسو دے پلک پچھے لیں مردیں آنسو دے جگر پچھے لیں ہائیں مہیں مرد نہیں روئے گا جتا کسم اندر دی سٹ نہیں لگ دی میں نالیا تسی رو پہ ایک کرمے تیرے تے بہن دی آئے استاد سے موتروں کیولا کمی صاحب سیتنال زندگی ہونا دو جملے فرمیدے نے جوان ہائیں مہیں روندہ نہیں رو پوید پھر چالی چالی سال چھپی پھر ہنج روندہ ہے بازار دی بھیڑ بے کے روئے گا پانی بے کے روئے گا آئی دا دن تیرے ماملہ دے شبہ جمعہ خصوصاً اپنی ماملہ یاد کرو نہیں تو ان دو اماملہ دیاں تینشن نہیں لینی میں نربی نہیں ہوں دی پنجابی چھ ماملہ گل کرو تیرا امام پنجابی سمید ہے اپنی ماملہ اپنی زبانی فری لی گل کرو قریب ہو کے امام نفیل کرو چودہ سو سال ہوگے نے پردے غیبت چرات روندے ہیں کیڑے ویلیز نے ظہور ہوئے میں پچھا میریاں دادیاں دا جرم کیڑا در پدہ امام اسی پڑھنے ہوں تو تسی روندے ہو اسی سن کے روندے مہتا جاں سڑے زینی کو نقشہ ہوں دے تسی روندے ہو میں نے سرکار وفا باب الحوائی دے علم دی قسمیں امام واسطے نہ زمانے دی کہہ دے نہ وقت دی کہہ دے انہوں دے سامنے آج بھی دادیاں بازاراں چرول پڑی روا کے کوسر ہے میرے اٹھویں بادشاہ دے حرم دنال ایک سہنے روا کے فارسیچ سہنوا دے روا کے کوسر جڑے مشہد زہروں اتھے ہر روز مجلس ہوں دی اردج کوئی سہنے اتھے فارسیچ مجلس ہو رہی ہے عربی چوہ رہی ہے مختلف زبانے روا کے کوسر اتھے پھر اتھے میں بچے لے کے گیاں اتھے اتھے جان دے اتھے اردج خطیب وائز مجلس پر دے اتھے بیٹھ کے میں اس عالم دین کو سنیا انہوں نے کیسے عالم دین دنالے انہوں نے کہا جی اپنے مقاشفات امامی چونے روایت لکھی کہ ہر روز امام زبانہ توسل کر دے پاسے بھلے امام تن ضرور زیارت کرانے دے نام ممکن نہیں مقاشفہ ہو سکتے توسل کر دے رہے ہیں میں خواہ بچویک ہے امام زبانہ مسلطے بیٹھے نہیں خون رو رہے نہیں سامنے مسلطے میخے میخ کل لوئی دی میخ ادھے اتنی لمبی اس نوے کے رو رہے نا اس میخے نال خون لگے میں باوزو کھلو تا آئی دے دن دے مالک دی کسا میں جھوٹ بولا میں اپنے قائم دا مجرم میں اس عالم دین دے زبانے چیز نہیں سنے ادھے انہوں نے پوچھا مولا رات رون دیو ایکل کے لے فرمائے ایکل دروازے چھو میری دادی زہران دے میری دادی دی بس لی شکستہ ہو چکی میں اس نوے ایک ریٹ کرو اسی مامان دیا جو علیہ تو سنے آئیں مولان گے پہلے حسین دے خوندہ بدل آئے گا نہیں 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 بھلوالہ لے سب تو پہلے حسین علیہ السلام دے قتل تو پہلے موسن شہید دے خوندہ بدل آئے گا حسن حسین دوویر جرمان دے حتھان تے مانا شہید اللہ اکبار سنے تے تھڑا لگے تے موچو یالی نکل دے اچانک کوئی پرابلم آوے تے سڑے لا شعوری چے یالی سڑے بچہ گلی ڈھکے یہ تے یالی دے موچو نکلے سڑے لا شعوری چے میرے امام دے ولایت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ بھلوالہ لے آج اس لی محمد دی 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 تے دروازہ سٹے آنے نا میں روایت پڑھئیے حسین دی اممہ دے موچ اجڑا جملہ نکلے فرمے دینی یا مہدی یاد رکنی او میرا باہر جلدی آو مہا زخمی ہوگی میرا اللہ میرے وارس تا جلدی ظہور فرماوے میرے مالک تا جلدی ظہور ہوگی میرے معاملہ جلدی ظہور ہوگی میں صدقی عوپوں مہا بڑا مارے مسلمانہ بہت مارے شایللہ اس زخمی نسل دا وارس جلدی آوے انہیں نکھڑیاں قبران دا وارس جلدی آوے اس مظلوم گھرانے دا وارس جلدی آوے چھوٹے چھوٹے کتے حرامزادے بکواسات کا رہے عجبی یزیدیت اپنی انتہات ہے اگر حسینیت ہیں تو پھر چولی دا مندہ ساتھ امتحان اس دورج تیرا اپنی امام نال توسر رکھو کوشش کرو وارس جلدی آوے اپنی تنہائی اچھ امام نوش حامل فرماؤ مجلس میں پڑھ لی میرا آنسو آ چکا ایک آنسو دی خاطر میں ایک رہنگا ذکر دا صدقہ بانیان دے رزقیچ مال جانو لادیچ وقد امام وہ ست عطا فرمائی پھر تن پتے اس دنیا سب تو قیمتی پانی مومن ازادار دا آنسو جی 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 اس واسطے آکھا کے ساڑے منن آلہ غریب نہیں ہوں دا غریب تو مراد ہے نہیں کہ تیرے کل پیسے چوکھے نہیں تیرے کل دولت ہے جی دی قیمت نبیاں کھول لائے جی 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 تو بہت بڑا مئی ہے فرمائی دیں جی سلی ازادار میرے جد مظلوم نو حق تے سمجھ کے مظلومیت حسین چوز دیا اکی جاز ہوں ایو موٹی ایو قیمتی جی دا قیمت نبیاں کھول لائے نبی دی جرت نہیں تیر آنسو خرید لائے اپنا مقام پہچاند تو نبیاں دی نہیں جرت بہی تیر آنسو خرید لائے ایس واسطے منتے جتنے ازادار ہو شیعہ ہو اگر ویچنا میں چند ہو تو میرے جی زاکر کے نا ویچیں کی زاکرتیں دے گا پائنسو ست سو ہزار پی گھرٹے دا سعودہ کریں گا بزنس مین ہو اچھاندہ جیڑا اپنی جنس نوٹے بیچے جی تو دی کیمت لگے تو نہیں اتنا بڑا امیر ہو کہ اتنا گھرٹے دا سعودہ کر دیں اگر ویچنا میں یہی آنسو تو حسین دی امہ زہرہ گے ویچے من قسم واد اولا شریک دی ازادار د آنسو نبی نہیں خرید سکتے خریدار ہے تو حسین دی ماں خریدار جنتی رمال لے کے کھلوتی ان دی پر دے پیجو جی لے مومن رون دی کوشش کر دے ایک ایک مومن دے سامنے اے آنسو محفوظ اور آنسو دے بارے میں پڑے ہیں مومن ہے انجھ کر کے سنو سٹے نہیں من ہے ازادار اپنے آنسو لے ہیں اپڑے چہرے تھے اپڑے سنو تے اگر تُسی سٹو کے بھی حسین دی امہ زمین تے نہیں جان دے جب نہیں جان دے بسم اللہ بسم اللہ آنسو لے کے نبی دی بیٹی اپنے پتر حسین دے زخمت اللہ سکون ہونا ہوں دے آلیہ دے بھیران کچھ دے نے امہ اے مرم کی تو آیا امہ میں بڑا سکون مل گیا امہ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ایک کی تو آیا فرمین دے بیٹا زمین دے فلان خطے تے تیرے مومن موہی بشیہ دھیاں بہنہ لے کے رو رہے ہیں میٹا میں انہیں دے کھا دے آنسو او میں سب کی آنسو دے آنسو آجو بابا جی آجو میں بیکھے نہیں آو بسم اللہ آو میں توڑی انتظار ہی چھوں سیزادہ اپنے جدے ذکر دے ترام آستے اتھے بیٹھ گئے جو تھی ہیں معاف کرنا میں نہیں بیکھے نہیں امام حسین لزاکر آباد میں صدقے ہوں یہ رونا بہت بڑی عبادت ہے اگر یہ حسرت اس بہن دی بھلوالہ لے جیڑی بھرامہ دی اللہ شاہ تو چپ کر کے لے اگر لے تُسے رون دیو بی بی پاک دی حسرت پوری کر دیو یہ اس بہن دی حسرت جیڑا ہاں کہائی تے نئی نیرون دیتا چلو میں اتھے ایک مہن کرا ان میں کوئی کسے پاسے نہ جاؤں بادشاہ آگے میرے ویر آگے میں ایک مہن کرا ویسے میں با خدا مطمئن ہو گیا میرا پناسو آجے میری ہو چکی ازادار کی سنا دیں ازادار دی ڈیفینیشن کی میرے نزدیک میرا ذہن چھوٹا ہے ایسی طالب علم لوگا میں اپنے کم علم ہی دیتا ہے جیڑا ازادار لو سمجھے ازادار شیعہ اس سنوہ دینے جیڑا بہانے انال علی دیا دیا نروہ آفرین بھائی آفرین بھائی بہانے انال مرحبا مرحبا بہانے بنا کے مثال دے تور تس بڑی لگی یار پانی دیو وہی پانی دیو پانی تھڈا گلاس آتھی چاہے اس تھندک محسوس کر کے کوئی تس آجاد آگے اے ازادار اے ازادار بھیڑ بازار دی رش بڑھیں ایک پردے دار برکہ پا کے سنبھل سنبھل کے ٹور دی اس سنوہے کے تسی رو پہ ہو تی ازادار ہو دین ادائی دین دیا رو پہ ہو تسی ازادار ہو پتر جوانے برادری کٹھیے سیرہ بننر لگ گیا تھے بانا وہی پیوئے تیرا اٹھ اٹھ پتروں سیرے بان ساری برادری مجبور کی تی حاک تی رہے تی پیوئے اٹھ پتروں سیرے بان ہتھ آئی سیرہ نبھ کے پتر دے متھے تی رکھن تو پہلے جڑا دھائیں دھائیں رو پہ وہ ازادار ازادار جلیہ بنا ازادار بن دینا پھر مجلس ہی ضرورت ہی کھولی پھرتے وکھنے بھیک ایک وریہ کے زینب تی شاہ پھرتے رون ہو گیا پھرتے مجلس ہو گیا اے ملتان دا واقعہ کئی وریہ تو سنے ہیں محمد حسین شاہ جی نہ آئے سرائی کی وجہ اچھا رون دا ہے بے وس ہو کے انہوں آدھے دھاڑا مار کے رون دا ہے انجھ رون دا ہے چھوٹا پڑ دا ہے بڑا پڑ دا ہے بہن بھرادا دکھ سن کے سیدے رون دا ہے نہ ہی دھاڑ دھاڑ شاہ دھاڑا مار کے رون دا ہے دیگر دا ٹیم ہے ملتان بزاری شاہ جی کالی پک بننے ہیں دیہاد دیاں عورتہ نے جنہی ملتان بزاری جو شاپن کر رہی ہیں انہ دی پانچ وجہ گڑی آخری نکل جائے گی ادھے بعد پھر ٹیم نہیں جائے گا انہوں جلدی ساڑی گڑی میسنا ہو جی انہوں اورتہ نالک اورتی جیدہ نا زینب ہے اے باویرہ دین میں گزرن پہ کغلی پک بننی ہے تو اس حورت پہ شامو کر کے زینب جلدی کر لیٹ ہو گئی ہو اس حق ہے زینب جلدی کر شادی پک دیکھ پئی ہے رون دا وچ کہا کہ میرا پتر توڑے چھو زینب کے لیے شاہ جی میں فرمایے دینے سیدہ تحط بننے نے یا نا بدلا یا بازار نہ آیا کیوں فرمایے اگے ہک زینب دے مرحبا بھائی مرحبا بھائی اے ہے ازادار جیڑا بہانے بنا کے لیٹی اندرین میں تو اسی ازادار بنوں گے توڑے عرد گرد مجلسے تو اسی کسی ٹیم رو سکے دیو کوئی گل تو اسی محسوس کر کے رو سکے دیو میں لکھ لکھ واری باو جی میں لکھ لکھ واری فرمایے اے اجاج دا واقعہ غلام عباس قازمی سید جج اے ہے ازادار بیٹھے جیڑے عدالتانہ لیٹر جدی جدی تاریخ ہوندی ہے پیشی ہوندی ملزم نو وجہ دفتر دے سامنے جاہی دے کمرے دے سامنے کسے ٹیم بلاوا آسکتا ہے انہوں نے قانون با جی کہ بار کھ لوگ ایک بلاوا آن دے او دے آتھ لسٹ ہون دی آجے اے ملزم پیشی کسے انہوں کسے ٹیم بلا سکتا ہے سید اے ازادار جج اے کرسی تے بیٹھے نوکرون دے بلاوا کی دی کی دی آجے پیشی اس پہلے ناس حد مارے زینب حاضر ہو امیڈیا تے بھی آیا شاہ اٹھ کھلو تا اسا کہاں نہ بلائیں انہاں کی نہ ہوئے واپس ٹر جائے بابا جیو دی پیشی ملزم ہے اسا کہاں ہوئے گی میرے واسطے میں انہاں کو ٹر جائے روندہ شاہ پیشلے کمر جبہر نکل گیا بابا جی کیے بڑھے ہیں اسا کہاں میں سیدہ میں زینب دی پیشی کی میں سماؤں میں کوئی ہور زینب یاد مرحبا مرحبا میں صدقے ہوتا ہوں بات ہجری یزیدی حکومت خدا اشتے لانت کرے شیعت مشکل سبقت شیعہ صدوانہ جرم حکومتی لیولتے لانے شیعہ جتے لبے مار دے حسین حسین کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ اس دور دی بات ہے جس دور اچھ بہن بھیرانو یا حسین کر کے نئی روزو میں علیہ دی رویت پڑی بی بی پاک دیا حسرتان فرمین دے میں ہوں بہنہ میں اپنے بھیرنو یا حسین کر کے نئی روزو جتے کتے کافلہ بٹھا کے رہ دیا دھپاں تے علی دیا دیا سیزادی ریتتے حسین لکھ دیا اس نویخ ویخ کے رن دی یہ اس دور دی بات ہے بانٹ ہجری یزیدی حکوموں تکی یہ دہ دور چھپ چھپ کی شیعہ رو رہے نے او ایک ازادار جرا بہانیاں نہ روندائے شام چورستہ جرا کرو لاندائے دو ترے میل پہلے شام علی غستے تے بیٹھے ترے محمل گزرے نے ترونجہ یاد آئے ازادار آئی نا بیٹھے ترے نے یاد ترونجہ آسمان الموکر قدعو میرا سمیعن بصیر اللہ نت مسافر وطنہ تے والدن میں ہی کدی سنساں زہرادیاں دھییاں میں شام کیا ایک جنگلہ جو بیٹھا ہے انہوں پتہ تھے کوئی بھی نہیں آمدہ رج روندہ ہے میری سین میند سنے فرما سجاد رکو اسنو بلاؤ اما کونے فرما دن ازادار ہے تیرے بابے دا رونالہ جان دے امام وی ہم سن پوچان واسدے اما فرما دن بیٹھے او جیلہ انہیں پہ روندہ ہے اپنے دکھنوں نہیں میری لوٹی چاہتا ہوں سجاد جاؤں ہیں اسنو ایک ور میرے قریب لے آؤ محمل دے اما ایتھے لے اما فرما ہاں تیرے پیو دا ازادار ہے میرا دل کر دے میدہ شکریہ دا ایک گھر تیرے واستے بہت نرم گوشے رکھتے ہیں بہت قریب ہیں آل محمد دے صرف تھوڑا جیلہ ہمت کرو مالکان دے دروازے دے اتے ہیں تو تو اپنا مقام آلیہ فرما رہے لے لیاؤ کول میرے لیاؤ میدہ شکریہ دا کرو امام زمانہ ٹرپین جتھے مومن رو رہے آئی کریم رونالہ میرا سلام سر چاہتا ہے جی میرا بھی سلام بڑڑا کوئی کم ہے سیدہ دینے بڑڑا نا ضعیف نہیں میں بیمارہ اکھا نراتوے کس اکھا پونیس اپنے اتھروں پون کیا روندیا کی تھوڑا دست دے آلیہ جی واقعی بیمار ہو تو سی علاج کرو امام مدین میرا علاج کوئی نہیں حکیمہ کولتے میرا علاج کوئی نہیں دنیا دیکھے سے حکیم کول میرا علاج لقمان دا میں خود سردار مومن دی پہلی نشانی ہے بلوالا لیا مومن نرم دل ہوئے گا سخت دل مومن ہی ہوئے گا دکھ کسے دے مومن کو لبیوہ سوک برداشت نہیں مومن دی پہلی نشانی ہے بے کیا دا اچھا 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 ہوئے 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 ہا دے بندہ خدا میں تیری ذات دا نہیں پتا قبیل خاندان دا نہیں پتا میرا دل کر دے میں تنال بھلائی کرنا سجادہ دیں تیری مہربانی پہلا مدت بات تُو ملے ہیں جڑا میں بھلائی کرنا چاہے میں تے جڑا مل دائی میں نے انجھ مار دائی جی میں بے بار سانو مار رہا جا کیڑی بھلائی کرنا چاہنا ادھا ٹور میں تینوں اتھے لے چلے ہیں جی تھی لا علاج مرزان دا علاج ہوں گا کتھے اشارہ کر کے دا اوہ جڑت رہے ہیں مل دول جنگل ہے جنگل نہیں مولا بن گیا حکیم نبزان وے کے نیت علاج کر دیں کربلال نیجنہ وے خدیج کربلال جا تیریا مرزان مک جا میں لکھ دینا تیریا کھندی رات مک جائے گی اے متحت حتھرہ کے با کردہ بابا کربلال مو کر کر دے تیرے کربلال انت اللہ خان سلام تیری مہربانی بھلائی کی تھی لیکن ہر کسے دا علاج کربلال ہے ایک کو میں غریب ہا میرا علاج کربلال ہے آج تُسی مومن ہو کھو نا میرا علاج نہیں کربلال مومن حیران ہو جائے گا حیران ہو کہ دے مرض کے لیے جیدے علاج کربلال نہیں سجادہ دین غیرات آج بندہ خدا غیرات مرض کی تھولک دیئے سجادہ دین بازاران چھولک دیئے آج میں نے سمجھ نہیں آئی وزاد کر سجادہ دین وزاد پوچھ نہیں آتے پوچھ میری پہلی مرضے میری ماندہ برکہ اسی ہزار بدماش مرحباب میری دوجی مرضے بدماش میری بہن دا داج لٹھ دے رہیں تری جی مرضے میں ویدہ رہاں شرابی میری بہن او تمہ چے ویمہ آفرین بھائی آفرین بھائی آغاز مجلس اتنی قبولی روحانیت بھائی و مجلس اپنی اپنی دعاو ہے قیم دا ظہور ذہنی چھ رکھنا دس دے آئین امام مومن رات روند آیا رات روندے روندے مام فرمین دین میری مرضان لا علاج نہیں ادھے جی واقعی نراض نوڑا میں تے توان ویروہ دیتا امام فرمین دین کوئی گل نہیں مومن آدھے کوئی را پچھنے پچھو کوئی شہ مانگنی مانگو ٹور جو سیدہ دے نام مانگنالا نام بھولنالا میں تے روندیاں ویکھے میں روندے چنگے لگ دین میں رونا گیا مومن آدھے میں تے اپنے دکھانو رونا سجادہ دے ہو سکدے تیرا میرا دکھے کو فرمین نہیں نہیں بندے خدا میرا نوہ اکلا دکھے باٹھ ہجریے یزیدی دورے تکیے دا زمانے مومن تکیے تناکے میرا ذاتی نقصانے سجادہ دن ہو سکدے تیرا میرا اکو ہے او جنگلہ اچھ رونے نا لیا نا لوکا جن جنگلہ اچھ رونے ہو دیاں بہنا دا واسطہ بہنا دا نام آیا موت ماتم کر کیا دا واسطہ دیتے ہی تے سن میرا پی رائی جی دا نام حسین سال پہلے جنگلی سے جمارے آنے یارہ محرمائی بدماش میرے مرشدیاں بہنا قید کر کے شام لے گئے میں حسینی ازادارہ میں ترہے محمل بکھینے میں انتر بنجا یاد آگے میں تانونا سجادہ دن ہو ترہے محمل میرے اجھے نیم اومنو سمجھائیے آدھے پھر تور جا رہا ہوں اندے سید آدھے میں ویروڑا چاننا میں کافلہ روکے آیاں تو ایڈا سونا رونے میں تیرے نا رونہ چاننا مومنہ دے میں تے اپنے پیر نو رونہ سجادہ دن میں وی تیرے پیر شبین رونہ تو پیر پانی رونے میں اکبر دے باب نورات پیار رونہ حیرانوں کے دے جے شیئے تے آگال لارال کے لو یہ تھے کوئی نیوے کھنالا سیدہ دے تن بلاویں نایجڑے محمل نے اُدھے چمریاں پردے دا اور بھی شیعہ نے اسی سارے حسین دے ازداراں بھلوالا لیا خوش ہو گیا مومن یزیدی دور اتنے شیعہ کٹھے مل گئے اگے گے امام پچھے پچھے مومن محمل دے تلے کھلو کے پیر دنے امام مومن آگے آلیا دیواز آئیے جے آگیا ناک او وین ہن کرے جڑا کلیاں کردائی آدھے میں لک لک واری وین کرا میرا اللہ کوئی مصافر وطنا تے والے وین دے میں قدر سنسا زہرہ دیاں دیاں شام دے امام مرحبا مرحبا بھائی ایوین کردائے علی دین دیاں رون دیاں یعنے چار پانچ وین کرندے بعد مومن نبھول پے گنا دے او نہ ہوئے جڑی سال پہلے گئی آئی پھر آدھے نہیں ہوں تے ترونجہ لے کے گئی آئی یہ تے ترے محمل ہیں ادھے چپ کرنے یعنے دیاں آئیے سجاد مومن واق چپ نہ کرے انہاں کھ مدت ہو گئیے میں باغی دی بہن سن سن تھا کہ بہیاں سونے وین کرے میں دی جنتی زامینہ سجاد مومن دے مونڈے تے ہاتھ را کیا دے نورویں نہ لیا وین کر میری اممہ جنتی زامینے ملوالا لیا جنت دا نام اے مون دے بھار مومن مٹی تے جہنے ہاتھ بن کیا دے تیرے لہجے چھ جھوٹ نہیں سچی دا سیڑی یہ محملی جنتیں دیئے کوئی زینبے سجادی عوازہ یہ گللہ اٹھارہ بھراوہ دی بھینے میں تیرے پیر دا پتر سجادہ مولا ترونجا ماں میں لڑ پنجا کن گئے فرمایا شام کھا گئی اے مولا توڑے لہجے چھ شک نہیں میں بشرا میرا ذین مطمئنی اگر توسی میرے امام سجاد ہو میں نے دسو تڑی داڑی کی تھی چٹی ہو یہ چویاں سالانچ کمر کیوں جھوکی نے رو رو کے پیاد نے میری اکبر کمر او کروڑ گیا ہے میرا تھی گیا ہے چمن تباہ دربار دی پیشی جیڑے ماتم پہ کر دیو ہاتھ بن کیا دے پھیرا پھیرا واند زورے کمروں گن اکبر دی جوانی تیری کمر تروڑ گئی ہے اے مولا چویاں سالانچ داڑی کی تھی چٹی ہو یہ رو رو کے پیاد نے ڈٹھی ماں ٹر دی او بازار آنچ میری دہڑی رنگ بدلائے بے آبھیڑ بازار